بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں 18 اپریل 2020 کی کرونا کی بارے میں آداد و شمار کے ساتھ آپ کی سامنے حاضر ہوں کل تک 21,272 cases ہم ٹیسٹ کر چکے تھے ان میں سے 2,217 positive تھے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہم نے 1666 tests کیے ہیں اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں 138 اور positive لوگ آئے ہیں اس طریقے سے آج تک total 22,938 tests ہم کر چکے ہیں صبح سن میں اور 2355 positive آئے ہیں جہاں تک ٹھیک ہونے وارے لوگوں کی تعداد ہے جو کیور ہوئے total 5,92 ہیں آج کی تاریخ میں 11 اور یہ total جو infected لوگ ہیں ان کے چھپیس فیصد لوگ کیور ہو چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس سے ایک شخص کی وفات ہوئی ہے اور total ملا کے یہ 48 ہو گئے ہیں جو کہ ہمارے infected لوگوں کا جو total cases ہیں ان کا دو فیصد ہے 1715 لوگ ابھی انڈر ٹریٹمنٹ ہیں جن میں سے 951 ہوم آئیسولیشن میں ہیں گرمنٹ رن آئیسولیشن سینٹرز میں 475 لوگ ہیں اور اسپتالوں میں 289 لوگ ہیں تشبیش کی تھوڑی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ کچھ گنجان علاقوں میں کچھ گنجان آبادی والے علاقوں میں کچھ کانٹیکٹس ان لوگوں کے جو پہلے پوزیٹیو آئے تھے ان کانٹیکٹ ٹریسنگ کی ہم نے اور ان کانٹیکٹ ٹریسنگ کے پاتھ مزید اور لوگ کھارہ در لیاری لی مارکٹ بیہار کالونی ان علاقوں میں پوزیٹیو آئے ہیں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بھی کچھ کانٹیکٹ ٹریسنگ سے زیادہ لوگ پوزیٹیو آئے ہیں ہم نے ان علاقوں کے لیے ایک سٹرائٹیجی بنائی ہے کہ ہم مزید اگریسیو ٹیسٹنگ کر سکیں اور ان علاقوں میں اگر وبا پہلی ہے تو اس کو جلدی ایڈنٹیفائی کریں اور اس کو کنٹرول کر سکیں جہاں تک تبلیغی جماعت کی لوگوں کا تعلق ہے ہم تقریباً ساروں کو ٹیسٹ کر چکے ہیں بہت کم تعداد میں لوگ رہ گئے ہیں جن کو بھی ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے ٹوٹل چار ازار چھے سو انتالیس لوگوں کا سیمپل ہم لے چکے ہیں اور ان چار ازار چھے سو انتالیس میں ساڑھے تین ازار کا ریزلٹ آ چکا ہے پانسو اکیس کا ویٹڈ ہے ایک سو تہیس کو ہم نے ریٹیسٹ کرنا ہے اور چار سو ستتر لوگ ٹوٹل انفیکٹڈ ہیں تبلیغی جماعت کے میری تاجران سے بھی ملاقات ہوئی تھی میری پاکستان میڈیکل اسسٹییشن کی ڈاکٹر سے بھی ملاقات ہوئی تھی گوئنگ فارورڈ ہم نے کاروبار جیسے کھلنے ان کے ایس اوپیز کی ترتیب کے لیے کام کر رہے ہیں ایک ریکویس صرف یہ ہے کہ اس ببا کی وجہ سے جو سننے میں آیا ہے جو پتہ چلا ہے گورنمنٹ کے لون سریز کیجل ہوئے ہیں پٹرولیوم قیمتوں میں بہت کمی آئی ہے اس سے کچھ سپیس کریئیٹ ضرور فیڈل گورنمنٹ کو ہو گیا ہے میری ریکویسٹ ہی ہے کہ اس سپیس کو نچلے ستے تک پہنچائے جائے ان کاروبار کرنے میں لوگوں کو جو نقصانات ہوئے ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے وہاں پہ ان کو ریلیف دیا جائے خاص طور پر چھوٹے تاجران جو اپنے عملے کو تنخواہیں دینا چاہ رہے ہیں اور دے رہے ہیں ان کو ریلیف دیا جائے ان کو لونز کی ایک سکیم تو فیڈل گورنمنٹ نے کی ہے لیکن زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر انٹریسٹ فری لونز اور لانگ ٹرم لونز طرح دیے جائیں تاکہ جو سپیس کریئٹ ہوئی ہے فسکل سپیس کریئٹ ہوئی ہے وہ نچلی ستے تک جا سکے اس وبا کی جو آزمائش ہمارے اوپر آئی ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب نے متحد ہونا ہے میری یہی درخواست ہے ایک بار پھر کہ اپنے گھروں میں رہیں لوگ ٹاؤن کے اصولوں کی پابندی کریں جہاں پہ کاروبار کھلے ہیں جو انڈسٹری اگر کھلی ہے کوئی جگہ کھلی ہے ادھر پروپر ایس او پیس کو فالو کریں اور وہ ایس او پیس یہی ہیں سوشل ڈسٹنسنگ اپنے آپ کو ایک دوسری سے دور رکھنا ہاتھوں کی صفائی رکھنا ماسک پہننا یہ بھی اب منڈیٹری کیا ہے کہ جب آپ پبلنگ میں جائیں تو ماسک پہنیں یہ سب چیزیں ان کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے مجھے پوری امید ہے کہ یہ ہماری قوم ہم پاکستانی مل کے اس وبا کا مقابلہ کر کے اس کو شکست دیں گے آپ سب کا شکریہ پاکستان زندہ بات